اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی علی رتپا اور بہت جلیل القدر ہے میں اپنے سننے والوں کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبی سننے والے ہمیشہ شاد اور عباد رہیں جہاں رہیں خوش پانچ رہیں آج کی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے کافی دن پہلے میرے ساتھ مہید دین نے ایک سٹوری شیئر کی تھی مہید دین جترال سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے مطلب جب ان کی ایج 12 سے 15 ایئرز کے راؤنڈ اباؤٹ تھی یہ کہانی وہ کہتے ہیں بلکل سچی کہانی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوراتی کہانی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ کہانییں بلکل سچ ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے بچپن کی اور آپ کے سننے والے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اس کے بعد ایسے چیزوں پر بھی یقین کرنے لگ جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا وجود نہیں ہوتا تو یہ کہانی اس طرح ہے کہ مہید دین کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب پہلے چترال مطلب ایسی جگہ ہے پہاڑی علاقہ ہے خوبصورت جگہ ہے بہت آج سے کئی سال پیچھے جائیں تو جگہیں اتنی موڈرن نہیں تھیں اتنی اویرنیس نہیں تھیں وہ کہتے ہیں تو جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ کچھ اس طرح تھا اچانک ہم لوگوں کے گلی میں سیڈنلی ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ڈیتھ کے بعد ابھی اس کیوں فوت ہوئے چالیس دن نہیں گزرے تھے ہم لوگوں کی گلی میں وہ کہتے ہیں پہلے سے جنات کا بھی بسیرہ تھا کچھ گھر تھے ادھر دو سے تین جہاں جو کہ بلکل خالی تھے وہاں پہ جنات کا بسیرہ تھا لوگ ان کو دیکھتے تھے اور لوگوں نے یہی اس چیز کو کہا کہ یہ وہی جنات ہیں جو یہ کام ہوا اس عورت کی ڈیتھ کو ابھی چالیس دن نہیں گزرے تھے پنرہ بیس دن ہوئے تھے جو کہ رشتہ داروں کا رش وغیرہ ختم ہو گیا آنا جانا کم ہو گیا اس کے بعد اچانک سے آدھی رات کے ٹائم گلی میں رونے کی آوازیں آنے لگتی تھی بہت انچی اور آواز جو آتی تھی وہ آتی تھی دو سے تین بجے کے درمیان میں شدید سردییں تھی اور آواز آتی صرف ایک سے دو منٹ کے لیے تھی لیکن ایک چیخ کی آواز آتی تھی بہت سورتا اور جب محلے والوں نے اٹھ کر ایک دوسری کو بتایا تو سب نے یہی چیز بتائی کہ یہ جو چیز کی آواز ہے بلکل ہمارے گھر کے آگے سے آئی ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو آواز آئی ہے وہ سب ہی لوگوں کے دروازے کے بلکل آگے سے آئی ہے یہ پوسیبل نہیں تھا سب لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے یہ کوئی جانور ہے کیا چیز ہے لیکن اگر کوئی جانور ہوتا تو اس کے رونے کی آواز اس کے قدموں کی آواز تو آتی لیکن یہ کوئی قدموں کی آواز نہیں ہے لیکن یہ آواز کس چیز کی ہے سارے محلے والے بہت تفتیشناک ہو گئے تفتیش ان کو ہو گئی کہ یہ کیا کریں اب اس چیز کا کیسے ہم حل نکالیں کیونکہ بات جو تھی وہ اگنور کرنے والی نہیں تھی تو اس کے بعد نیکس ٹے دن کے ٹائم کچھ لوگوں نے کیا دیکھا شام کے ٹائم سوری کہ ان کے گھروں کے آگے ایک ایک مطلب کہ گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ خون ہے گوشت کے ٹکڑے کے اوپر سارے بہت زیادہ در کے اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ کیا کام ہونے لگا کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہیں سارے انچائی پہ ہیں لیکن جتنا بھی انچائی پہ ہیں آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو یہ اچانک سے یہ سب کچھ کیوں ہونے لگا کیا ہے یہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب رات ہوئی تو رات کو دوبارہ یہی کام ہوا اچانک سے ایک زوردار چیز کی آواز اور اتنی زوردار چیز کی آواز کہ جیسے لوگوں کے گھروں کے دروازے بھی اس چیز سے ٹوٹ جائیں گے لوگ اتنا ڈرگے سارے اور ان سب نے اب کہا کہ ہم باہر سے دیکھتے ہیں آخر چیز کیا ہے یہ کون ہے سب نے اپنے گھر کے باہر سے دیکھا تو ان کو ایک عجیب و غریب مخلوق عورت نظر آئی جو کہ ساری جسم سے اس کا جسم سارا مطلب کپڑوں کے علاوہ تھا اس کے جسم کے اوپر بہت لمبے لمبے بال تھے اور اس کی شکل بالکل عورتوں کی طرح تھی اس کے چہرے پہ بال نہیں تھے اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے اور اس کی شکل بہت بہانک تھی اور جو ناخن تھے وہ حد سے زیادہ لمبے تھے ساروں نے جب اس کو دیکھا سب اوٹ کر یہ سب نے ایک دوسرے کو بتایا تو جو کہ جانور باہر باندھے ہوئے تھے ان جانوروں کا دو سے تین جانور محلے میں ان کو مار دیا گیا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی گردن کے اوپر کسی نے اپنے نیلز مارے ہو اپنے نیلز سے اس کو جانوروں کو مارا ہو کہ انسان نہیں ملا تو جانوروں کو مار لیا مویتین کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ سارے ایک عامل کے پاس کہ ہمیں کسی نے بتایا کیونکہ بھی دو ہی راتیں گزیتی تیسری رات ہم یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے ہم کسی عامل کے پاس گئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے سارا چیک کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تم لوگوں کی گلی میں اس عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی ڈیتھ کے بعد آپ لوگوں کے جو ادھر ادھر خالی گھر ہیں ان میں جنات ہیں اور وہ جنات اب آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جب تک چالیس دن پورے نہیں ہوں گے یہ جنات آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور یہ آتے رہیں گے ہم نے ان سے پوچھا کہ آج سے پہلے تو یوں کبھی نہیں ہوا تو پھر اب ایسے کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بس یہ جو عورت جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی اوپر ان کا شدید بسیرہ تھا اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وجہ سے وہ سب کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر دروازہ باہر کھولے گا تو اس کی اوپر بھی ان کا بسیرہ فوراں ہو جائے گا یہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس نے ان خالی گھروں میں کودہ کرکٹ پھینکا ہے کسی ایک گھر میں جس کی وجہ سے اس کی اوپر ان چیزوں کا بسیرہ ہو گیا اب آپ لوگوں کو اس طرح کرنا ہے عورت اور بچے اور بچییں بلکل گھر سے باہر نہیں نکلیں گے مرد حضرات کسی بھی کام کے لیے اگر نکلنا بہت ضروری ہو تو نکلیں اور اس کے علاوہ آپ غیر ضروری طریقے سے باہر نکلنا چھوڑ دیں جب تک چالیس دن پورے نہیں ہوتے اور چالیس دن انہوں نے ہمیں غلاب کی پتییں دم کر کے دیں اچھی خاصی وافر مقدار میں ہوں یوں دین کہتے ہیں میں دیکھتا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ میں جاتا تھا بہت زیادہ تعداد میں غلاب کی پتییں دم کر کے دیں اور ان کے اوپر کوئی عمل کر کے دیں اور کہا کہ ان ساری پتیوں کو اپنے محلے میں یعنی کہ جو روڈ ہے اس میں آپ بچھا دیں اور کوشش کریں کہ بچے عورتیں اور بچییں بلکل باہر نہ نکلیں مرد حضرات ہی باہر جائیں وہ بھی کام کے لیے اسی طرح کیا چالیس دن لگاتار بڑے بزرگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور پھولوں کی پتییں تازہ دم کروا کر اور ان کو گلی میں پھینکتے تھے دو دن تو پھول کی پتییں پھینکنے سے ہی ان چیزوں نے تنگ کیا لیکن تیسرے دن ان چیزوں نے تنگ کرنا چھوڑ دیا چالیس دن اس عمل کو برقرار رکھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح وہ جو جنات اس گھر میں تھے اس گھر سے بھی نکل گئے اس گلی کوئی چھوڑ گئے انہوں نے اس طرح وہ چیز ختم ہو گئی یہ کہانی تھی موید دین کی جو انہوں نے چترال سے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ موید دین آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لئے ہمیں بہت اچھی لگی آپ کی کہانی اور میرے سننے والوں کو بھی آپ کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کہانی سے آپ لوگوں نے یہ سبق لیا ہوگا کہ پلیز اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ایسی چیزوں کے چھلول سے بچا کر رکھیں اور جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ خالی گھروں میں کورا کرکٹ مت پھینکا کریں اور نائی ایسی خالی پلوٹس میں پورا پھینکا کریں یہ چیزیں اپنا بصیرہ رکھتی ہیں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم پہ اثر انداز ضرور ہو جاتی ہیں تو لسنرز بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے خورم نے لاہور سے جو کہ میرے ریگولر سٹوری سینڈر اور سٹوری لسنر ہیں خورم کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی والدہ کا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں میری والدہ بہت نمازی پرہزی اور قرآن پاک پڑھنے والی خاتون تھی میری والدہ کو اللہ پاک بہت سے الہام بھی کرتے تھے جب وہ قرآن پاک پڑھی ہوتی تھی تو اکثر ان کے پاس سامنے آ کر جنات ان کے قرآن پاک سنا کرتے تھے اور ان سے مطلب کہ گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں میری والدہ وازیہ تو اور پہ ہم لوگ چھوٹے تھے لیکن پھر بھی ہمیں ان کی نہ دکھنے والی مخلوق سے ان سے باتیں کرنے کی آواز اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے وہ ان سے ہم کلام ہو رہی ہوتی تھی بہت نمازی پریزی خاتون تھی اور اللہ پاک ان کی لمبی زنگی کرے ابھی بھی وہ حجات ہیں لیکن اب وہ مطلب بزرگ ہیں کافی اس وجہ سے اب ان کا وہ تسلسل نہیں ہے عبادت کا کیونکہ وہ بہت بزرگ ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ وہ جو جنات میرا قرآن پاک سنتے تھے وہ ابھی بھی میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جنات تھے وہ بچے تھے بلکل اب وہ چیزیں مطلب جوان جیسے کہتے ہیں ہو جاتی ہیں تو وہ میری والدہ کی آکر ٹانگیں بھی دوباتے ہیں میری والدہ کیا ہم لوگ واضح محسوس کرتے ہیں ان کو نہیں بتا ہوتا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ان سے ہم کلام ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے جو ٹانگیں وہ جو چیزیں دوبار ہی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی کی ایکٹیوٹی سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے میری والدہ اکثر جب سو کر اٹھتی ہیں تو ان کے تکیہ کے نیچے سے کبھی پیسے کبھی کچھ ایسے کھانے والی ٹوفیز ایسی چیزیں ضرور نکلتی ہیں میری والدہ کو میٹھا بہت پسند ہے خورم بتاتے ہیں اور ابھی بھی وہ چیزیں آتی ہیں ان کے پاس ان سے ہم کلام ہوتی ہیں یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں چھت پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے قرآن پاک شروع کیا تو اچانک سے میرے سامنے والدہ بتاتی ہیں کہ دو سے تین بچے آ کر بیٹھ کے پہلے تو میں ڈر گئی لیکن پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھا کیونکہ گھر پہ کوئی نہیں تھا اور بچے اس ٹائم بہت چھوٹے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چیکھنے سے بہتر ہے کہ یہ کیا مخلوق ہے میں قرآن پاک کی تلاوت رکھتی ہوں جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت پوری کر لی تو ان چیزوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک سننے کے لیے ہیں ہم آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے اور نہیں اصل روح میں آپ کے سامنے آئیں گے یہ سلسلہ ہمارے بچپن سے شروع ہے یہ کہانی تھی خورم کی جو نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی اپنی والدہ کی سچی خوفناک کہانی اور یہ لیے لسنرز یہ تھی آج کی کوئی سٹوریز آئے ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور اگر آپ کو میرے چینل کی کہانییں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ایمیل آئی ٹی پہ اور میرے فیس بک لنک پہ میسنجر پہ بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے بلکل گھر سے باہر مت نکلیں اور ماسک آئیوز کریں یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لئے آئے ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان